اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبی ایعالی ربکماتو خذبان سو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے بلکل صحیح قرآن نے صحیح فرمایا کہ ہم اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلا ہی نہیں سکتے اور بالخصوص آج جبکہ چند منٹ کے بعد ہی ہمارا پاکستان کا یوم آزادی شروع ہونے والا ہے تو میں اس حوالے سے بھی اللہ کے حضور شکر گزار ہوں کہ واقعی میرے رب نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو میں ہرگز ہرگز نہیں جھٹلا سکتا اور اس نعمت کے لئے میں اللہ کے حضور بہت شکر گزار ہوں اور سجدہ ریز ہوں اور وکلا چینل کے توسس سے میں تمام پاکستانیوں کو جو کہ اندروں نے ملک بیروں نے ملک گاؤں دیہات گلی کچھے اور چپے چپے میں موجود ہیں اور پوری دنیا میں وہ جہاں بھی موجود ہیں میں ان کو تہہ دل سے اس پرمسرت موقع کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو سامنے آپ کو یہ سب زلالی پرچم نظر آ رہا ہے کہ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں گے ہمارے اس پرچم کی عزت رکھیں گے اس پرچم کی لاج رکھیں گے یہ وہ پرچم ہے جو ہمارے بزرگوں نے اور ہماری نسلوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر ہماری ماں و بینوں نے اپنی اسمتیں لٹوا کر حاصل کیا ہے لہٰذا میں تمام مسلمان بھائیوں کو بلخصوص پاکستانیوں کو پوری دنیا میں یہ پیغام دوں گا کہ اپنے ملک کے اس لاج اور جھنڈے کی اس لاج کو ضرور برقرار رکھیں گے اور میں اپنے رب کے حضور دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تاہیات اس جھنڈے کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بہروے کال لانے کی اور اس کو بلند کرنے کی طریقے کے مطابق توفیق عطا فرما دے اور تمام مسلمانوں کو اس پرچم کی عزت اور وقار کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے ایک مرتبہ پھر تمام دنیا میں موجود پاکستانیوں کو اور ہمارے دوست ممالک کے ساتھیوں کو پاکستان کی اس یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور اس پرچم کو پوری دنیا میں سرخ روی عطا فرمائے